موسیقی موسیقی عزیز طلبہ میں ڈاکٹر رضی شہاب آپ کے روبرو ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم تنزو مزاہ کا آغاز و ارتقاء اور اس کی روایت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس لیکچر میں تنزو مزاہ کے ابتدائی نقوش اور اس کی روایت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ باتیں بتا سکوں ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو چند اہم تنزو مزاہ نگاروں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ ان کے بارے میں آپ مزید تفصیل سے دوسری معامل کتابوں میں بھی پڑھ سکیں اور معلومات حاصل کر سکیں عزیز طلبہ اردو میں ذرافت کے ابتدائی نقوش قدیم داستانوں سے ملنا شروع ہوتے ہیں اس پسپنظر میں غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے مزاہ نگاری کا ایک شاندار محل کھڑا کیا غالب کے بعد اردو نصر میں مزاہ نگاری کا ایک اہم سنگ میل آوت پنچ رہا ہے عوت پنچ ایک بہت ہی مشہور اخبار ہے جس سے وابستہ کئی بڑے لکھنے والے لوگ تھے ان اہم لکھنے والوں میں پندیت رتن نات شرسار کا نام بھی شامل ہے عوت پنچ کے ایڈیٹر سجاد حسن تھے جو بلا کے لکھنے والے تھے اس کے بعد ایک عبوری دور شروع ہوتا ہے جس کے لکھنے والوں میں مہدی افادی اور ملہ رموزی حسن نظامی سجاد حیدر یلدرم وغیرہ کے نام آتے ہیں جدید اردو نصر میں خالص مزاہ کا رنگ اپنی مخصوص شگفتگی اور رانائی کے اعتبار سے بڑا واضح ہے اس سنف میں لکھنے والوں کے نام عظیم بیق چکتائی شوکت تھانوی اور شفیق الرحمن وغیرہ اہم ہیں جہاں تک پترس بخاری کا تعلق ہے انہوں نے مغربی عدب سے متاثر ہو کر اپنی تحریروں میں تنز و مزاہ پیدا کیا لیکن ان کے موضوعات میں ہر جگہ مقامی رنگ نمائی نظر آتا ہے ایسے مزاہ نگار جو اپنے اسلوب کی وجہ سے مقبول ہوئے ان میں مرزا فرحت اللہ بیگ عبدالعزیز فلک نمہ اور نیاز فتح پوری کے نام لیے جا سکتے ہیں رشید احمد صدیقی کنہیہ لال کپور اور کرشن چندر کے یہاں دنز و مزاہ ذہنی اور جذباتی اناثر کا امتزاز رکھتا ہے ادھر عصر حاضر میں جو نام اُبھر کر سامنے آتے ہیں ان میں یوسف نازم احمد جمال پاشا اور مجتبہ حسین وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ مشتاق یوسفی اردو دنز و مزاہ کا ایک نمائی نام ہے ان کے یہاں خیال کے مزاہ کی عالی ترین شکلیں موجود ہیں تو عزیز طلبہ یہ تمہیدی گفتگو ہم نے اس لیے کی تاکہ آپ کو ہم جس روایت سے تفصیلی طور پر روشناس کرانے جا رہے ہیں اس روایت کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں سامنے آ جائے اب آئیے ہم اس تنز و مزاہ کی روایت پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو میں ذرافت کے ابتدائی نقوش ہمیں قدیم داستانوں سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں یہ نقوش کہیں بہت مدھم ہیں اور کہیں اس قدر شوق کی ان کے رنگوں کی آمیزش میں بھرپور مزاق ملتا ہے داستانوں کے بیشتر قصے اپنی مزہ کا خیز نوعیت کے اعتبار سے ہمارے استہزائیہ یا مزاقیہ حص کو بیدار کرتے ہیں میر امن کی باغ و بہار میں لطف بیان اختصار اور سادگی اتنی زبردست ہے کہ ذرافت کے نقوش دب کر رہ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانے اجائب ہے جس میں تسنو اور تکلف اور مقفہ و مسجہ انداز بیان کے باوجود چست انداز نگارش کے ایسے نمونے ملتے ہیں جو کبھی کبھی ذرافت کی سرحدوں کو چھو لیتے ہیں رتنا سرشار کی فسانے آزاد میں آپ دیکھیں گے تو وہاں فقرہ بازی چوہل اور الہڑپن کے مناظر پستو چست شکل میں دکھائی دیتے ہیں سرور اور سرشار کی تحریریں مزاہ نگاری کے سلسلے میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں ذرافت کا انداز ذرا مختلف ہے ان داستانوں میں ایاروں کی ایاری سے تفریح تباقہ سامان بہم پہنچایا گیا ہے اس دور کی بعض پری داستانوں مثلاً حیدربخش حیدری کی توتہ کہانی حاتم تائی اور الف لیلہ کے تراجم میں بھی مزاہ کے چھیٹے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان کا رنگ اتنا گہرا نہیں کہ انہیں مزاہ نگاری کے زمن میں بازابطہ طور پر شامل کیا جا سکے انشاءاللہ خان انشاء بڑے مشہور شاعر تھے ان کی کتاب رانی کیتکی کی کہانی میں ان کا مخصوص ذریفانہ انداز جھلکتا ہے لیکن یہاں بھی اجتہادی روش کے نقوش موجود ہیں البتہ محجور کی ایک کتاب نورتن اس زمانے کی ذرافت کا نچوڑ ضرور پیش کرتی ہے اس پس منظر میں غالب نے اپنے خطوط کی مدد سے مزاہ نگاری کی روایت کو تقویت بکشی ہے انہوں نے مشکل الفاظ اور روایتی انداز سے انحراف کیا اور اظہار بیان میں سادگی پیدا کر کے اردو نصر کو عام بولچال سے قریب کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پہلی بار ہلکے پھلکے مزاہ کی آمیزش سے دل افروز قیفیت بھی پیدا کی غالب کا مزاہ ناومیدی یاس سے بگلگیر ہوتا ہوا نصر آتا ہے ان کی نصر پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص آنسوں میں مسکرا رہا ہے خطوط میں مزاہ نگاری کے تعلق سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ غالب نے دوسروں کو بہت کم نشانہ تمسخور بنایا ہے اور زیادہ تر اپنے آپ پر ہی ہستے رہے ہیں غالب کے مزاہ میں ہمیں استعارہ زومانی الفاظ تجنیز اور تضاد جیسی سناتہ نظر آتی ہیں اور انہوں نے زبان و بیان کے ذریعے بھی مزاہ کا رنگ اپنی تخلیق میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے مرزا غالب کے بعد اردو نصر میں مزاہ نگاری کا اگلا سنگی میل عوت پنچ ہے اس میں سب سے اہم لکھنے والے رتن ناس سرشار تھے ان کے یہاں تنز کم اور مزاہ زیادہ ہے جو بلند بانک کہکہوں کا محرک ہے ناظر ان کی تلسم ہوش روبہ میں بے اختیار ہسنے لگتا ہے بے شک اس گونج میں گہرائی موجود ہے تاہم بلند بانگ اور نوکیلی قیفیت کا احساس فلفور ہو جاتا ہے یہی سرشار کا طرح امتیاز بھی ہے سرشار کا اسلوب بہت زبردست ہے چونکہ انہیں زبان پر بڑا عبور اور ملکہ حاصل تھا اور وہ زبان و بیان سے ذرافت پیدا کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کیا کرتے تھے اسی لیے وہ اپنی تحریروں میں قدم قدم پر حاضر جوابی فپتی اشار کا بے تکا استعمال لطافت فارسی اور اردو کا مزہ کا خیز انتزاج تلفظ اور الفاظ کا الٹ پھر ان جیسے کئی حربوں کے ذریعے سے اپنی تحریروں میں مزہ پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ان کی بیشتر تحریریں عوض پنچ اخبار میں شائع ہوئیں جس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے عوض پنچ کے جو دوسرے نصر نگار معاونین تھے ان میں تربھون نات ہجر مرزا مچھو بیگ ستم زریف بابو جوالہ پرشاد برق احمد علی شوق اور نواب سید محمد آزاد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں عوض پنچ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس نے اردو نصر میں تنزو مزاہ کو رائج کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے انیسویں صدی کے اختتام کے وقت لگ بگ عوض پنچ کا زور ختم ہو چکا تھا اور اردو نصر میں تنزو مزاہ نگاری کا ایک عبوری دور شروع ہو گیا تھا یہ دور بیسمی صدی کے تقریباً پچیس برس تک جاری رہا اس دور میں مزاہ اور تنزیہ لہجے میں ضبط و امتنا کے اثار نظر آتے ہیں اس عبوری دور کی ایک خصوصیت اسلوب بیان میں ایک انقلابی تبدیلی کی نمو ہے جس سے تنزو مزاہ کا عدبی رنگ زیادہ واضح نظر آتا ہے اس دور میں مواد کے مقابلے اسلوب پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس دور کے اہم لکھنے والوں میں مہدی افادی محفوظ علی بدع یونی خواجہ حسن نظامی سلطان حیدر جوش سجاد حیدری الدرم منشی پریم چند سجاد علی انساری قاضی عبدال غفار اور ملہ رموزی وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر رہیں ان لوگوں کے یہاں بدلہ ہوا تنزیہ اور مزاہی لہجہ ملتا ہے مہدی افادی اور محفوظ علی بدع یونی نے اگرچہ مزاہ نگاری کے میدان میں سنجیدگی سے قدم نہیں رکھا تاہم ان کے انشاہ میں مزاہ کی ایک باریق سی لہر عوض پنج تفلانہ قہقہوں پر بلوغت کی مطانت آمیز تبسم نے اپنا قسلت قائم کرنا شروع کر دیا تھا مہدی افادی کے زیادہ تر مزامین سنجیدہ نویت کے ہیں دوسرے ان کے موضوعات ہنگامی واقعات کے زیر بحث آتے ہیں اس صورت میں مزاہ کے اُبھرنے اور نکھرنے کے امکانات زیادہ روشن نہیں دکھتے لیکن مہدی افادی کی کتاب افادات مہدی کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے یہاں نکھرا ہوا زوق مزاہ ضرور پایا جاتا ہے یہ چیز مزامین کے مقابلے میں ان کے خطوط میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے شاید اس کی وجہ خطوط کی بے تکلف فضا ہو سید محفوظ علی بدائیونی کی تحریروں میں مزاہ نگاری زیادہ تر اسلوب کی رنگینی شگفتگی اور بے ساختگی سے پیدا ہوتی ہے جبکہ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں چٹکیاں بھی ہیں اور گدگدیاں بھی ان کی زریف تحریروں میں بلوموم لفظی صفتگری اور آورد کا رنگ پائے جاتا ہے ان کے یہاں ریایت لفظی کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہے یوں بھی ذرافت کو محض الفاظ کے اُلت پھیر کی اساس پر قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے خواجہ صاحب نے اپنی لفظی سنات گری سے مزاہیہ نکتے بھی پیدا کی ہیں سلطان حیدر جوش اسی عبویری دور کے لکھنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے افسانے لکھے ہیں لیکن شہرت الناظر میں چھپے مزامین سے بھی ملی جس میں بڑی شگفتگی اور برجستگی پائی جاتی ہے ان کے یہاں تنز خالص مزاہ اور مزاہ کے اصل لہجے کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سلطان حیدر جوش کی مزاہ نگاری کی ایک بڑی خوبی ہے تنز مزاہ کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے ہم سجاد حیدر یلدرم کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے سجاد انشا پرداز زبان و بیان پر اگور اور ترکی کے رومانی عدب سے شناسائی کے باعث ان کی تحریروں میں ایک دلکر شگفتگی پیدا ہو گئی ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ایک مغربی مضمون کا چربہ ہونے کے باوجود ہمارے ماحول کی اتنی بہتر اکاسی کرتا ہے کی بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے ان کے تنز کی آمد بڑی فطری اور بے مہابا ہے یہ حال حکایت لیلہ مجنو میں بھی نظر آتا ہے یہاں لیلہ مجنو کے روایتی عشق کو دور جدید کے بدلے ہوئے سماجی ماحول میں پیش کر کے اس کی ناہمواریوں کو سجاد حیدر یلدرم نے بڑی خوبی سے تنز کا نشانہ بنایا ہے اردو نصر میں دو فنکار ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنے زمانے سے بہت آگے رہے ہیں ان میں سے ایک منشی پریم چند بھی ہے منشی پریم چند کہ یہاں سماجی شعور ہے البتہ جزیات نگاری اور ماحول و فضا کے بیان میں انہیں بھی بہت کمال حاصل تھا اور اسی سبب وہ اپنے سماج میں پائی جانے والی کئی ناہمواریوں پر تنز بھی قصہ کرتے تھے ان کی نگارشات میں اس طرح کے تنز و مزاہ کے رنگ ضرور دیکھے جا سکتے ہیں قاضی اور اظہار و بیان پر مکمل عبور حاصل تھا قاضی صاحب نے باقاعدہ طور پر مزاہ نگار یا تنز نگار کا درجہ حاصل نہیں کیا لیکن تنز و مزاہ کے کسی جائزے میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کے یہاں جو تنز کا انصر ہے اس میں تفکر کا پہلو مسائل سے متعلق ہے اور چونکہ سیاسی مسائل ہنگامی اور وقتی نویت کے بھی ہوتے ہیں اسی لیے ان کے تنز و مزاہ کی قدر و قیمت بھی کم ہو جاتی ہے ملہ رموزی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیان ہے وہ دراصل اپنی گلابی اردو کے لیے مشہور ہیں ان کا انداز بیان اور انداز فکر دونوں اعتبار سے ترتیب اور بے ترتیب کا ایک ایسا امتزاز پیش کرتی ہے جس ناظر کی حصے مزاہ کو تحریک ملتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر توسم کھیلنے لگتا ہے جدید اردو نصر میں خالص مزاہ کا رنگ اپنی پوری مخصور شگفتگی اور رانائی کے اعتبار سے بڑا واضح ہے اور اس صف میں ایک نمائیہ نام عظیم بیک چکتائی کا ہے شوکت تھانوی اور شفیق الرحمان بھی اسی زمن میں آتے ہیں عظیم بیک چکتائی کی دنیا میں محبت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کولتار اور شریر بیوی وغیرہ کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ان کے مزاق کو واقعہ کردار اور لفظی بازی گری سے بھی تحریک ملتی ہے شفیق الرحمان جو محض لطائفی سے مزاق پیدا کرتے ہیں عام انشہ پردازی میں بھی زو معنی الفاظ اور ریایت لفظی سے ان کے مزاق کی تخلیق ہوئی ہے لیکن ایسے مزاق کو ستہی مزاق سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے زبان و بیان سے قطع نظر اگر شوق رتھانوی کی مزاہی تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو سودیش تی ریل تازیت اور لکھنو کانگریس سٹیشن ان کے نیار میں خاصی بلندی کا احساس ہوتا ہے وہ عملی مزاق اور واقعوں کردار سے بھی مزاق پیدا کرتے ہیں قاضی صاحب میں مخصوص ناہمواریاں ہیں اور اس میں کردار کی تعمیر کو لے کر ہمدردانہ طریق بھی اختیار کیا گیا ہے لیکن قاضی صاحب لگتا ہے کہ چچا چھکن کا چربہ ہے پترس بخاری کی مزاہ نگاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سراسر مغربی اثرات کا نتیجہ ہے مواد اور تقنیق کے اعتبار سے وہ مغربی مزاہ نگاروں سے کافی متاثر نظر آتے ہیں لیکن ان کے موضوعات میں آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ اردو میں مزاہ نگاری کی روایت میں سر فہرست مقام رکھتے ہیں انہوں نے اردو مزاہ نگاری میں نیا اسلوب اختیار کیا جو نئے اسکول کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اردو میں پھکڑ اور آمیانہ پن کے اناثر موجود تھے ان میں مغربی عدب کے خالص اگر بغور ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے تو واقعہ سے مزاہ پیدا کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے وہ واقعہ کا تاروپود کچھ ایسے فطری انداز میں کرتے ہیں اور اس واقعے کے نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے ہیں کہ ناظر کے لیے حسی ضبط کرنا محال ہوتا ہے اس سلسلے میں کتے کو ان کے ایک اہم ترین مزاہیہ مضمون کے زمن میں پیش کیا جا سکتا ہے عزیز طلبان اردو میں ایسے مزاہ نگار بھی سامنے آئے جو اپنے اسٹائل یا اسلوب کی وجہ سے خوب مقبول ہوئے مرزا فرحت اللہ بیگ عبدالعزیز فلک نما اور نیاز فتح پوری وغیرہ اس زمن میں شامل ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کا اسلوب اپنی خوش مزاقی کے باعث بڑا مقبول ہے فرحت اللہ بیگ کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس پر اثرار طریقے سے اس انشاہ پرداز کی فطری بشاست الفاظ اور جملوں میں منتقل ہو کر سامنے آجاتی ہے پھول والوں کی سیر دہلی کا یادگار مشاعرہ اور نظیر احمد کی کہانی ان کے بہترین مزاہیہ نمونے ہیں ان مزامین میں ہلکے کھلکے اور بعض مقامات پر واقعہ اور کردار کی موہوم نہامواری سے بھی مزاہ کی ذرافت کی وجہ سے اردو نصر میں امتیازی مقام رکھتے ہیں ان کے یہاں تنز و مزاہ کا ایک بہترین امتزاج ملتا ہے انہوں نے عام زندگی اور ناقابل شکست اصولوں کو نئے زابین سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اردو کے جدید دور میں خالص تنز نگار سامنے آئے مثلا رشید احمد صدیقی کنہیہ لال کپور اور کرش چندر وغیرہ اس زمن میں کافی اہمیت رکھتے ہیں رشید احمد صدیقی کی نگارش کی امتیازی خصوصیت لفظی بازی گری اور فلسفیانہ عمل کا امتزاج ہے وہ کسی ایک نکتے کے متعلق دلائل کا ایک طویل سلسلہ چھیڑ دیتے ہیں اور ایسے ایسے نکات پیدا کرتے ہیں جنہیں ناظر ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتا ہے لیکن دوسرے لمحے غلط ٹھیراتا ہے اور پھر مجبور ہوتا ہے اور تیسرے لمحے میں اسے تسلیم کر لیتا ہے تنز میں یہ فلسفیانہ کھیل رشید احمد صدیقی کا سب سے مضبوط ہر بار رہا ہے ان کے یہاں موضوعات کا تنویو ملتا ہے چار پائی وکیل ریل کا سفر اور گواہ سے لے کر ارہر کا کھیت اور دیہاتی ڈاکٹر تک رشید احمد صدیقی نے ہر قسم کے موضوع پر بے تکان لکھا اور اردو عدب کے تنز و مزاہ کے سرمائے میں بیش بہا اضافے کیے کنہیہ لال کپوت ہمارے بہت ہی مشہور تنز نگار ہیں انہوں نے اپنی تحریروں کا دائرہ زندگی اور سماج کی بہت سی غیر ہمواریوں پر منحصر کر رکھا تھا وہ زمان و مکان کے حدود کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں فلسفہ قناعت کامریڈ شیخ چلی اور انکم ٹیکس والے ان کے نمائندہ مزامین کہہ جا سکتے ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے عدبی موضوعات کو بھی اپنی تنز کا موضوع بنایا اس سلسلے حاصل ہے یہاں اس بات کا ذکر بھی بیجا نہیں ہے کہ کنہیہ لال کپور نصری پیروڈی کو نقع کمال بخشنے والی سکتیت بھی ہیں آپ سب کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تنز مزاہ کے پیدا کرنے کی حربوں میں پیروڈی بھی ایک اہم حربہ ہے اور کنہیہ لال کپور کو اس میں کمال حاصل تھا یہ بات بھی اہم ہے کہ کپور صاحب کو جو ماحول ملا وہ بھی پیروڈی کے لیے بہت سازگار تھا عدب میں ترقی پسندی کا رواش تھا اور ترقی پسندوں کی آزاد نظم پروپیگنڈوں نارے بازیوں اور دیگر کارناموں نے پیروڈی کے لیے کافی مواد فراہم کیا اس کے ساتھ ہی ملک کی آزادی اور تقسیم ہند کے بعد قدروں کی تبدیلی اور زندگی میں در آنے والی ناہمواریوں نے بھی نقالی کی طرف رجحان کو تقبیت پہنچائی یہی سبب ہے کہ اس دور میں کنہیہ لال کپور کے جیسے پیروڈی نگار بھی سامنے آئے تھے جس سبق کی ہم تدریس کر رہے ہیں غالب جدید شورہ کی ایک مجلس میں دراصل کنہیہ لال کپور کی مشہور عام پیروڈیوں میں سر فہرست ہے حالانکہ کنہیہ لال کپور نے گبار خاتر اردو افثانہ نویسی کے چند نمونے چند مقبول عام فلمی سین اور سلیم اور انارکلی جیسی شاندار پیروڈیاں بھی تحریر کی مگر غالب جدید شورہ کی ایک مجلس میں کو جو نمائیہ کامیابی اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ کنہیہ لال کپور کے کسی اور مضمون کے حصے میں نہیں آئی اس مضمون میں کنہیہ لال کپور نے ترقی پسند شورہ کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا ہے اور بعض ترقی پسندانہ رجحانات اور ناہمواریوں پر گہرے تنس کیے ہیں غالب جدید شورہ کی مجلس میں کپور صاحب کا انتہائی دلچسپ مضمون ہے کپور صاحب نے اپنے اس مضمون میں ایک خیالی مجلس بیٹھائی ہے یہ مجلس نئے دور کے شاعروں سے بھری ہوئی ہے کنہیہ لال کپور نے اس مجلس میں یعنی نئے شورہ کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالد کو بھی دعوت دی ہے مرزا غالد جنت سے چل کر اس محفل میں آتے ہیں اور نئے دور کے شورہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں غالد کے مجلس میں آتے ہی تمام شورہ ان کے عدب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور غالد کے مجلس میں آنے کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے بعد ایک شاعر ان کا ایک شیر پڑھتا ہے اور ان کے آنے کی اور ان کے آنے کو خوش قسمتی خیال کرتا ہے غالب اسے نئے شاعروں کی مہربانی جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہنے بھی دیجئے اس بیجا تعریف کو من آنم کی من دانم جدیر شورہ غالب سے خیریت معلوم کرتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ٹھیک ہے پر میں وہاں ایک شیر بھی نہ کہ سکا یہ سن کر سبھی شورہ تاجب میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی طرف استفسار کی نظروں سے دیکھنی لگتے ہیں اس دوران ایک اور شاعر پوچھ بیٹھتا ہے کہ سنائیے اقبال کا کیا حال ہے یعنی اقبال بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہیں تو ذرا بتائیے کہ وہ جو جواب دیا وہ کنہیہ لال کپور کے ذہن کی کتنی امدہ پیداوار ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے غالب نے کہا کہ وہی جو اس دنیا میں تھا رات دن خدا سے لڑنا جھگڑنا وہی پرانی بحث یعنی کہ اقبال ابھی بھی اپنی اسی پرانی رویش پر قائم ہیں اور خدا سے یہ کہہ کہہ کے لڑ رہے ہیں کہ مجھے فکرے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا ان سب تمہیدی باتوں کے بعد مشاعرہ شروع ہوتا ہے اس مشاعرے کی نظامت کی ذمہ داری نون میم راشد انجام دیتے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ سب سے پہلے غالب کو ہی دعوت سخن دی جاتی ہے لوگ غالب سے کلام سنانے کی درخواست کرتے ہیں اور غالب اپنی شاعری سنانے کے لیے شما آنے کا انتظار کرتے ہیں چونکہ غالب کے عہد میں یہ روایت ہوتی تھی کہ جس شاعر کے سامنے شما رکھی جاتی تھی وہی شاعر اپنا کلام پڑھتا تھا غالب انتظار کر رہے ہیں اور شما نہیں آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے شما لائی جائے تو میں اپنا کلام سناؤں لیکن ادھر سے نون میم راشد جن کو کنہیہ لال کپور نے میم نون ارشد کا نام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا مرزا صاحب اس مجلس میں شما وغیرہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی شما کی بجائے یہاں پچاس کینڈل پاور کا لائمپ ہے اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا غالب نے کہا بہت اچھا صاحب غزل سنیے گا یہ کہہ کر غالب کی خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے شیر پڑھنا تھا کہ سبھی شورہ ہسنے لگے تمام شورہ کو غالب سے یہ امید تھی کہ وہ آزاد شاعری کریں گے مگر مرزا غالب نئے انداز کی شاعری کے بجائے پرانے انداز میں اپنی غزل سنانے لگے غالب کی سادہ پر جب شاعر ہسے غالب یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں پھر کیا سارے شورہ غالب کی غزل کے مطلع کو لمبی آزاد نظم کا روپ دیتے ہیں غالب جب اپنا شیر پیش کرتے ہیں تو یہ نئے زمانے کے شاعر اسے بھی جدید ڈھنگ میں پیش کرنے لگتے ہیں ڈاکٹر قربان حسین خالص جو اس مضبون کا ایک کردار ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر یہ شیر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موضوع ہوگا کہ خط لکھیں گے کیونکہ چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بے رنگ ہی پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور چاہے مطلب کچھ نہ ہو جس طرح میری ایک ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں خط لکھیں گے کیونکہ علفت ہے ہمیں میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں یعنی عاشق ہیں تمہارے نام کے یہ غالب کے ایک شیر کی تشریح انہوں نے اپنی نظم کی صورت میں پیش کر دی اس پر مرزا غالب نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے اسی شیر کی ترجمانی کر رہے ہیں بک رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی دراصل اس پورے مرحلے میں کنہی علال قپول نے آزاد نظموں میں بیکار کی لفاظی اور خیال کی کمی کی طرف تنز کیا ہے کہ جدید شورہ اس وقت بہت سی ایسی نظمیں کہہ رہے ہیں جن میں بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن وہ اس کو طول دیتے چلے جاتے ہیں اسی طرح مشاعرہ آگے بڑھتا ہے ایک نیا شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے یہ کلام شاعری کے بجائے نصر معلوم ہوتا ہے غالب اس کو مزاق خیال کرتے ہوئے اس شاعر سے نظم پڑھنے کی درخواست کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ کیا مزاق ہے نظم پڑھئے مشاعرے میں نصر کا کیا کام غالب کی بات سن کر وہ شاعر ان پر تنقید کرتا ہے اور مرزا غالب سے کہتا ہے کہ اردو شاعری کو آپ نے پابندیوں میں جکڑ رکھا تھا لیکن ہم نے اسے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے غالب نئے شورہ کے اس انداز پر بہت زیادہ حیرت زدہ ہو اٹھتے ہیں غالب کی حیرانی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب نئے شاعر کے ایک گیت بول کبوتر بول کے بند کو باقی شورہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس شورو غل سے غالب پریشان ہو جاتے ہیں ایک دو بار جب یہ شور ہوتا ہے تو غالب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں اور کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور مشاعرے کی مجلس ختم ہو جاتی ہے اس طرح کپور صاحب نے اپنے مضمون میں جدید شورہ اور نئی شاعری کو تنزو مزاہ کا نشانہ بنایا ہے اور بڑی خوبصورتی سے ہنسی کا سامان پیدا کیا ہے یہ خصوصیت کپور صاحب نے ناموں کے اندر تبدیلی کے ذریعے پیدا کی ہے مثلا فیض احمد فیض کو غیز احمد غیز اور نون میم راشد کو میم نون ارشد لکھا ہے میرا جی کو ہیرا جی راجہ مہدی علی خان کو راجہ اہد علی خان اور رفیق احمد کو رقیق احمد کا نام دیا ہے اس مضمون میں کپور صاحب نے نئی شاعری کے غلط رویوں پر تنز کیا ہے کہ نئے زمانے میں اگر کوئی غالب بھی بن جائے تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوگی اس مضمون میں شیری کی پیروڑی کچھ اس طرح ہے کہ اس کا عنوان لگائی لکھا گیا ہے اور اب وہ نظم ملاحظہ فرمائیے فون پھر آیا دلیزار نہیں فون نہیں سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا دھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا بخار کمپنی باغ میں لگنانے لگے سرد چراغ تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکی دار گل کرو دامن افسردہ کے بوسی داداغ یاد آتا ہے مجھے سرم بن لادار اپنے بے خواب گھروں دے کو ہی واپس لوٹو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا شورا نے خوب داد دی مگر غالب مبہوط بیٹھے رہے آخر میں بکرماجیت جھوم جھوم کر اپنا آزاد کلام سناتے ہیں بکرماجیت کہتے ہیں کہ سنیے پہلا بند بول کبوتر بول دیکھ کوئی لیا کوک رہی ہے من میں میرے ہوک اٹھی ہے کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے بول گترگوں بول بول کبوتر بول بول کبوتر بول بول کبوتر بول کا برد کرتے ہیں اسی اسنا میں مرزا غالب نہائیت گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں بکرماجیت اب دوسرا بند سناتے ہیں کیوں میرا ساجن کہتا ہے کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے بھید یہ سارے کھول کبوتر بول کبوتر بول کبوتر باقی شورہ ایک زبان ہو کر بول کبوتر بول کبوتر کا ورد لگاتے ہیں اور اس شور غل کی تاب نہ لاکر مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے عزیز طلبہ آپ نے اس مضمون کا متن نہیں سنا لیکن آپ اس مضمون کا متن پڑھئے اور دیکھئے کہ اس مضمون میں کیسے دلچسپ انداز میں کنہیہ لال کپور نے غالب کو نئے شاعروں کے بیچ میں بیٹھایا ہے اور نئی شاعری کے کئی اہم پہلوں پر تنز کیا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی